اب ہم گول کا ڈیفینیشن کریں گے کہ گول ہے کیا چیز اس کے بعد پر انشاءاللہ حلوظیم چیک لسٹ وغیرہ پہ ڈسکس کریں گے گول کے بہت سارے ڈیفینیشنز ہیں ایک ڈیفینیشنز کو ہم نے جو جیک کین فیلڈ ہے دی پاور آف فوکس اس کا کتاب ہے اس میں سے ہم نے لی ہے وہ یہ ہے گول اس دا آن گوئنگ پرسوٹ آپ وردی ابجیکٹیو انٹل ایچیوڈ یہ ایک مسلسل جستجو اور محنت ہے اس چیز کی طرف اس منزل کی طرف جو کہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کی طرف مسلسل جستجو اور محنت کا نام ہی آپ کا گول ہے اب اس ڈیفینیشن میں چند چیزیں وضاحت طلب ہے وہ یہ ہے آن گوئنگ مسلسل کیا مطلب ہے کہ پراسیس بکاز گول سٹیک ٹائم کہ یہ ایک لمبا پراسیس ہے اس میں وقت لگے گا اگر آپ رات و رات نتیجہ چاہتے ہیں تو یہ اس کا گول کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ گول کتنا بڑا ہے اس کے لحاظ سے وہ ٹائم مانگے گا آپ سے دیکھو ملک پانچ سالہ منصوبی بھی بناتے ہیں دس سالہ بھی بناتے ہیں پنگرہ سالہ بھی بناتے ہیں پچاس سالہ بھی بناتے ہیں اسی طرح ہر ایک چیز کا ایک ٹائم اور ڈیوریشن ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آنگوئنگ پراسیس ہے مسلسل ایک پراسیس ہے نکسٹ یہ ہے پرسوٹ انڈیکیٹس چیز میں بھی انوائل یعنی آپ کو گولز کے ایچیومنٹ میں مشکلات ضرور آئیں گے اگر آپ سوچے کہ میں اپنے گول کو ایچیومنٹ کرو لوگ مجھے ہار پہنائیں یہ حیال ذہن سے نکال لیجئے گا لوگ لانتان بھی کریں گے لوگ تنگ بھی کریں گے لوگ مشکلات بھی پیدا کریں گے لیکن آپ نے حوصلہ رکھنا ہے آپ نے گبرانا نہیں ہے تو یہ مشکلات آئیں گے ٹھیک ہے جی شکریہ سب بہت دل سے ہاں سے جی 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 نکس ہے وردی آپ کا گول کیسی ہونا چاہیے گول کے میں یہ ایک خصوصیت یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ اس میں ورتوائل ہو کہ وہ اتنا با اس کا ریوارڈ ہو کہ وہ ریوارڈ نصرف آپ کو ملے وہ آپ کے ماں سوا دوسری لوگوں کو بھی اس کا فیدہ پہنچ پائے اور جتنا بھی آپ کام کریں گے جتنا بھی آپ کو ریوارڈ ملے گا یا جتنا بھی وہ فوائد آپ کو ملیں گے تو وہ تو انڈیور دہ ٹف ٹائمز ایسی ریوارڈ مل جائے ایسی ریوارڈ آپ کو مل جائے کہ وہ جتنی بھی مشکلات ہے وہ مشکل آپ کے سامنے تہر نہ سکے مشکل سے مشکل پھر آپ کے لئے آسان ہو جائے تو تب جا کے آپ محنت مشقت کر سکیں گے اور تو اگر اس میں ورت ہوگی اس میں فائدہ ہوگا تو تب جا کے آپ مشقت کیلئے ایگری ہوں گے ٹف ٹائم کیلئے ایگری ہوں گے اور ٹف ٹائم کو برداش کر سکیں گے جو آپ کو یہ ریوارڈ ملے گا یہ وہ مشکلات کو آسان کرے گا مشکلات کو پہلے گزر گئے نہیں نہیں یہ میں کہتا ہوں کہ آپ جب ریوارڈ کا سوچیں گے کہ اتنا بڑا ریوارڈ ملے گا تو سوچنے کی بات ہے تو اتنے بڑے مشکلات کیلئے آپ تیار ہوں گے جتنا بھی ٹف ٹائم آئے گا اس کو انڈیور کر سکیں گے آپ اس کو کوپ کر سکیں گے آپ اس پہ قابو پہ سکیں گے اور اگر آپ کا بڑا ویجن نہیں ہے تو آپ تھوڑے تھوڑے سے مشکلات کے ویسے گھبرا جاتے ہیں حوصلہ ہار جاتے ہیں جب تک آپ اپنے گول کو اچیف نہ کرے آرام سے نہ بیٹے تب جا کے وہ گول ہے اگر تھوڑے سے مشکل آئے اور آپ جو ہے اکتیار یہ تو ہم سے نہیں ہوتا تو وہ آپ کا گول نہیں ہے تو یہ خصوصیات گول میں ہوں گے تو وہ آپ کے گول کے دیفنیشن میں آتا ہے تو جب بھی آپ گول سیٹ کرتے ہیں پرسنل یا ارگانائزیشن کے تو ان میں یہ دیفنیشن میں یہ سارے چیزیں ہونے چاہیے اور آخر ایک جملہ ہے کہ اگر آپ زندگی میں کچھ بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ آسان کام نہیں ہے کام بہت مشکل ہے تو یہ ذہن سے ہم بات نکال لیں کہ یہ بہت آسان کام ہے اگر یہ آسان کام ہوتا تو بہت سارے لوگ بڑے بڑے ادارے بنا لیتے ہیں بڑے بڑے گولز ایچیو کر پاتے ہیں اسی وجہ سے بہت کم لوگ گولز ایچیو کر پاتے ہیں بہت سارے نہیں کر پاتے ہیں وجہ یہ تو ان کی ذہن میں یہ بات ہے کہ آج ہم نے بنایا اور کل انشاءاللہ ہم سکسس پالیں گے ایسا نہیں ہے بیس سال بھی لگاتے ہیں تیس سال بھی لگاتے ہیں چاریس سال بھی لگاتے ہیں کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ زندگی پوری زندگی رہتے ہیں تب بھی ان کے زندگی میں ان کے سمرات نہیں آتے ان کے بعد والے نسلوں میں وہ سمرات آنا شروع ہو جاتے ہیں تو لانگ ٹرم پراسس اگر آپ بھی عبداللہ عبد کے ساتھ اسی طرح کی مزید انفرمیٹیو یوزفل اینڈ پروڈکٹیو ویڈیوز کے لیے یوٹیوب پر لکھیں بی پروڈکٹیو